اسلام علیکم لسنرز ایک اور کہانی لائی ہوں آپ کی خدمت میں جس کے راوی بھی لالو مانجی ہیں اور لکھنے والے ہیں اقبال احمد کہانی کا عنوان ہے یہ دلہن آمانت تھی اور آپ سن رہے ہیں ہمیرہ کی آواز میں شروع کرتے ہیں لالو مانجی نے اپنی عمر ایک سو سال سے زیادہ بتائی تھی اس نے کہا تھا کہ میں تو مچھلیوں کی طرح دریا کے اندر ہی کہیں پیدا ہوا تھا باپ بھی مانجی تھا جس طرح یہ دریا ختم نہیں ہوتا اسی طرح اس کی کہانیاں بھی ختم نہیں ہوتی اس روز میں اس سے ایک ہی کہانی سن کر اٹھایا تھا کیونکہ مجھے بہت جلدی دریا کے پار جانا تھا تیسرے روز جب میں واپس آیا تو اپنے گاؤں جانے سے پہلے لالو مانجی کے پاس جا بیٹھا وہ اس قدر بوڑا ہو چکا ہے کہ اس کی زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں اس سے پہلے کہ وہ ساری کہانیاں اس دنیا سے اپنے ساتھ ہی لے جائے میں اس کے ہاں ایک پر پھر چلا گیا اور دو کہانیاں اور سنایا اس نے ایک کہانی شروع کرتے ہوئے کہا دریا جہلم اب میری طرح بوڑا ہو گیا ہے ہم جوان تھے تو دریا بھی جوان تھا جوش میں آتا تھا تو کناروں کو ڈبو کر سمندر بن جاتا تھا درختوں کے جنگل مویشوں کے ریوڑ اور انسانوں کی بستیاں بہا لے جاتا تھا اس دریا نے پوری پوری باراتوں کو ڈبو دیا ہے زیورات سے لدی ہوئی دلہنے اس ظالم دریا کی نظر ہو گئی ہیں ہم نے ماں کی لاشیں سالت میں بھی بہتی دیکھی ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کی لاشیں ان کے سینوں سے لگی ہوئی تھی اور ماں کی لاشوں نے انہیں مازو میں جکڑ رکھا تھا جب سیلاب اتر جاتا تھا تو دریا کے اردگرد کا منظر کوئی مضبوط دل والا ہی دیکھ سکتا تھا لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا ایک پار ایک لاش دیکھیں جس کی گردن ایک مرے ہوئے بندر نے پکڑ رکھی تھی ہماری مانجی برادری کا جی ایمان تھا کہ سیلاب سے کسی ایسی عورت کی لاش نکالیں جس کے ساتھ زیورات ہوں جیسے آدمی کی لاش جس سے نکدی برامد ہو ہم وہ زیور اور نقدی اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے خدا ہم ایسی دریا سے روزی دیتا تھا ہمارے بچوں کو یہی دریا پالتا تھا بلکہ مجھ سے پہلے کی ایک نسل ایسی بھی تھی جو خدا سے زیادہ دریا کو انداتا مانتی تھی ہر سال چڑھاوے چڑھاتی اور دریا کو دیوتا سمجھتی تھی وہ شاید ہندو تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے ہم نے بھی دریا کی اتنی ہی پوجہ کی جتنی ہمارے دادا پر دادا کرتے تھے لیکن ہم نے خدا کو اپنا نگہبان سمجھا اور پانی کے بہت قدر کی ہمارا ہمیشہ یہ عقید رہا ہے کہ جس نے پانی میں بدیان تے کی اسے پانی نے ضرور سزا دی لالو مانچی نے کہا اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ بے ایمانی نہ کرو تو بچوں کا پیٹ بھرنا مشکل ہو جاتا ہے دن دہارے گناہ ہوتے ہیں شریف آدمی کی عزت نہیں رہی میں نے تمہیں سیلاب کی ایک کہانی سنائی تھی اس سے کچھ سال پہلے بھی ایسے ہی سیلاب آیا تھا اس وقت میری عمر بیس سال تھی یا بائیس سال دریا جب بھی چڑھتا تھا لوگ کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے ایسا قیامت کا سیلاب نہیں آیا لیکن ہر سیلاب ان لوگوں کے لیے قیامت ہوتا تھا جو مکانوں اور موویشیوں سمیت بہ جاتے تھے اس وقت ہماری یہ بستی دریا سے دور آباد تھی رات کو دریا چڑھنے لگا صبح تک سمندر بن گیا میری طرح بستی میں پندر بیس نوجوان تھے ہم لنگوٹ کس کر پانی میں جہاں تک جا سکتے تھے گئے تاکہ ڈوبتے ہوئے انسانوں کو بچا سکیں ہم کنارے تک نہیں جا سکتے تھے وہاں پانی کا جوش بہت ہی زیادہ تھا ہمیں کچھ آدمی بہتے نظر آئی لیکن ان میں کوئی بھی زندہ نہیں تھا وہ سب لاشیں تھیں جنہیں دریا باہر پھینکتا جا رہا تھا دور دور تک کھیتیاں پانی میں ڈوب گئی تھی اور جو جگہیں گہری تھیں وہاں درخت بھی ڈوب گئے تھے دوسرے دن سیلاب اترنے لگا اور شام تک کنارے زرزرہ ننگے ہوئے مرے ہوئے کئی ایک مویشی دیکھے اور ان میں چار چھوٹے چھوٹے بچوں تین جوان آدمیوں اور ایک بوڑے کی لاشیں پڑی تھی معلوم نہیں کہاں کہاں سے بہتے آئی تھے اور ہاتھ پاؤں مارتے کہاں مرے تھے ہم نے ایک جگہ گہرا گھڑک ہودا اور سب کو اس میں دفن کر دیا دوسرے دن ہماری بستی کے ماں جی بیڑی پتن کا حال دیکھنے نکلے تو انہیں ایک اور لاش نظر آئی جو کیچڑ میں دبی ہوئی تھی میں بھی ساتھ تھا لاش کا ایک بازو باہر تھا اور سر کے بال بھی نظر آ رہے تھے بازو میں سونے کے دو کڑے تھے ہم نے لاش کو کیچڑ سے نکالا یہ دلہن کی لاش تھی ہاتھوں میں تازہ مہندی تھی دونوں بازو میں سونے کے چار کڑے تھے جو بہت وزنی تھے جھومر تھا کانوں میں وزنی کانٹے تھے گلے میں سونے کا ہار تھا اس زمانے کے ہار آج کی طرح ہلکے پھلکے نہیں ہوتے تھے بہت وزنی بنائی جاتے تھے ان میں سونے کے گئے ایک زنجیریں ہوتی تھیں اور بناوٹ ایسی کہ جیسے بیس پچیس زنجیریں اکٹھی پروہ دی گئی ہوں دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سات انگوٹھیاں تھی سونے کی زنجیر والی نت تھی اور ناک سے بھی زیور لٹک رہا تھا جسے بولک کہا کرتے تھے دونوں ٹکھنوں میں پازے بے تھی یہ سارے زیورات پاسے کے سونے کے تھے اس زمانے میں زیورات کی خوبصورتی نہیں بلکہ وزن دیکھا جاتا تھا آج کی قیمت کے حساب سے اس دلہن کے جسم پر جو سونا تھا اس کی قیمت اسی ہزار نہ ہوئی اتنا زیور ایک لڑکی کو کون دے سکتا تھا ہم نے ہر طرف کیچڑ میں دیکھا کہ کوئی اور لاش مل جائے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکی ڈولی میں دریا پار کر رہی تھی جب ہی ڈولی میں بیٹھی ہی نہیں تھی کہ اس کا گاؤں سلاب کی لپیٹ میں آ گیا جب اس کے سسرال کا گاؤں دریا کے کنارے ہو گا اور وہ پہلی ہی رات دریا کی بھینٹ چڑ گئی ہمیں دور دور تک کوئی اور لاش یا جہیز کی کوئی اور چیز نظر نہ آئی ہم اس لاش کو وہیں دفن نہیں کر سکتے تھے کیوں کتنے قیمتی زیورات کا مسئلہ تھا لاش گاؤں میں لے آئے تین چار دن پانی اور کیچڑ میں رہنے کی وجہ سے لاش سوچ گئی تھی اسے جلدی دفن کرنا تھا اگر لاش کی حالت خراب نہ ہوتی تو ہم اوپر کے علاقے میں آدمی بھیج کر پتہ کرانے کی کوشش کرتے کہ یہ کس کی بیٹی اور بہو ہے اصل مسئلہ زیورات کا تھا یہ امانت تھی جیسے یہ ہر کسی کی بیٹی ہو وہ سولہ سترہ سال کی خوبصورت لڑکی تھی ہمارے بزرگ سوچنے لگے کہ زیورات کا کیا کیا جائے دو بزرگوں نے کہا کہ زیورات اتار کر امانت کے طور پر رکھ لیا جائیں اور لاش کو غسل دے کر دفن کر دیا جائے میرا دادا برادری کا سب سے زیادہ بڑا انسان تھا اس کے الفاظ مجھے بھی تک جاد ہیں اس نے کہا سونا اور سوانی جانی عورت خدا کی دو آزمائشیں ہوتی ہیں ان دو چیزوں نے بھائیوں کے سر بھائیوں کے ہاتھوں کٹوائے ہیں اتنا زیادہ سونا گاؤں میں رکھنا ٹھیک نہیں سونے اور سوانی کو دیکھ کر انسان بے ایمان ہوتے ذرہ دیر نہیں لگاتا ہم سب غریب اور گناہگار ہیں ایسے کرو کہ میت کو امانت کے طور پر دفن کرو اور زیورات بھی میت کے ساتھ ہی دفن کر دو کوئی وارث مل گیا تو امانت لے جائے گا نہ ملا تو امانت کی وارث اللہ کی زمین ہوگی سب نے تجویز مان لی لڑکی کی میت کو اس طرح غسل دیا گیا کہ اس کے کپڑے نہ اتارے گئے دو بزرگوں کے سامنے دو عورتوں نے میت پر پانی پھینکا بالوں میں کنگھی کی اور اس کے کپڑوں اور زیورات پر خدر کا کفن لپیٹ کر جنازہ اٹھا لے گئے قبرستان میں جنازہ پڑھا گیا اور دلہن کو زیورات سمیت دفن کر دیا گیا معصوم سی دلہن کا افسوس تو ہر کسی کو تھا اور سب سے زیادہ افسوس تو اس کا تھا کہ اس کے ماں باپ نے بڑے ارمانوں سے اسے دلہن بنایا اور اتنا قیمتی زیور پہنایا تھا مگر اس کی خوشیاں انہیں نصیب نہ ہوئیں ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ بھی سلاب میں بہکے ہوں البتہ ہمارے بزرگوں کو یہ اتمنان تھا کہ انہوں نے امانت خدا کی زمین کے سپورت کر دی اب مسئلہ یہ تھا کہ دلہن کے وارثوں کو ڈھونڈا جائے ہمارے بزرگ بلکل انپر اور جنگلی تھے لیکن عقل کے کورے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہاں اتنے زیادہ قیمتی زیورات پہنے ہوئے ایک دلہن دفن ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیورات کے لالچ میں آ کر کوئی جھوٹ بول کر لڑکی کی میت نکال لے جائے لہٰذا انتظار کیا جائے شاید کوئی ادھر آ نکلے دس پندرہ دن دیکھ لو ہماری بستی کا قبرستان خاصہ آباد تھا اب تو قبروں کا نشان بھی نہیں رہا اس وقت بستی میں چھبیس گھر آباد تھے اور قبرستان میں چالیس پہنتالیس قبریں تھیں قبرستان کے اندر بھی درخت تھے اور ارد گرد بھی اسے کوئی ایک سو گز دور ہندووں کا مرگھٹ تھا جہاں وہ اپنی لاشوں کو جلایا کرتے تھے مرگھٹ اور قبرستانوں کے مطالق بہت راؤنی باتیں مشہور تھیں کہتے تھے کہ رات کو وہاں بدروہیں اور چڑیلیں گھومتی پھرتی ہیں مگر ہم کئی بار رات کو قبرستان میں سے گزرے کلمہ شریف پڑھتے گزر آیا کرتے تھے ہمیں وہاں سے اکثر گزرنا پڑتا تھا کیونکہ بیڑی پتن سے شام کے بعد گاؤں آتے یہ راستہ قریب پڑتا تھا بعض آدمی تو آدھی رات کے بعد بھی قبرستان سے گزر آیا کرتے تھے ہم کبھی ڈرے نہیں تھے اتنا ضرور مانتے تھے کہ وہاں بدروہ ہیں اور چڑیلیں ہوتی ہیں دولن کو دفن کیے دو دن گزر گئے تھے تیسری رات کا واقعہ ہے کہ ہمارے دو آدمی قبرستان میں سے گزر رہے تھے وہ کلمہ شریف پڑھتے آ رہے تھے چاندنی رات تھی انہیں اس طرح آواز آئی جس طرح کبوتر اور کبوتری گھٹر ہوں گھٹر ہوں کرتے ہیں ان آدمیوں نے اس طرف دیکھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں انہیں چاندنی میں ایک لاش کھڑی نظر آئی جو سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی تھی کبوتروں کی آوازیں سیٹیوں میں بدل گئیں اس کے ساتھ ہی لاش آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی یہ دونوں آدمی بلند آواز سے بسم اللہ شریف اور کلمہ شریف پڑھتے رکھ کر اس درخت کو دیکھتے رہے اچانک انہیں اپنے پیچھے ہنسی کی آواز سنائی دی انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش یا ایسی یہ ایک اور لاش سر سے پاؤں تک کفن میں لپٹی ہوئی کھڑی تھی اس کے چہرہ بھی کفن میں ڈھکا ہوا تھا ان میں سے ایک آدمی تو غش کھا کر گر پڑا اور دوسرا بہت تیز دوڑتا گاؤں میں آیا اس کے گھر والوں نے بتایا کہ اس کا سارا جسم کام پرہا تھا اور پسینے میں ڈوبا ہوا تھا اس کے موں سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چھت کو دیکھتا اور بولتا کچھ بھی نہیں تھا آدھی رات کے وقت دوسرے آدمی کو قبرستان میں ہوش آیا تو وہ گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا اس کے حالت بہت بری تھی دوسرے دن گاؤں کی لوگ ان کے گھروں میں جمع ہو گئے دونوں کو تیز بخار تھا ہماری برادری میں ایک آدمی کالعلم کا عمل کیا کرتا تھا اس کے قبضے میں جنات تھے ہم سب اسے سائن اللہ والا کہا کرتے تھے اگلی شام کے وقت ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ انہوں نے رات کو قبرستان میں سے گزرتے کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش دیکھی ہے جو پہلے کبوتروں کی طرح بول رہی تھی پھر سیٹیاں بجانے لگی اور پھر ایک درخت کے پیچھے غائب ہو گئی ذرہ دیر بعد وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑے ہنس رہی تھی سائن اللہ والا نے اپنا کوئی عمل کیا اور ان دونوں کو تعویز دیئے اس نے کہا کہ میں اپنے جنات سے کہہ دوں گا کہ ان بدروحوں کو قبرستان میں نہ پھرنے دیا کریں اس نے ہمیں یقین دلایا کہ اب قبرستان میں سے گزرتے انہیں کوئی چیز تنگ نہیں کرے گی لیکن ہاتھ میں چھری چاکو یا کلہاری ضرور ہونی چاہیے جس کا پھل چمکدار ہو ہم نئے نئے جوان ہوئے تھے جوانی کمبخت انتھی ہوتی ہے میں ایک رات اپنے دو ہم عمر دوستوں کو ساتھ لئے قبرستان میں چلا گیا ہم بھی لاش کو چلتا یا کھڑا دیکھنا چاہتے تھے پہلے واقعے کو دو راتیں ہو چکی تھی ان دو راتوں میں گاؤں کا کوئی آدمی ڈر کے مارے قبرستان میں سے نہیں گزرا ہم تین نوجوان قبرستان میں سے گزرے تینوں کے پاس چمکتے پھل والی کلہاریاں تھی درمیان میں پہنچے تو ہمیں کسی انسان کی آواز سنائی دی جو نہ ہی مرد کی تھی نہ ہی عورت کی دونوں کے درمیان کی تھی میرے دولہ کی لاش میری قبر میں دفن کرو نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی یہ آواز ذرا دور سے آئی تھی اور بہت اداس تھی ہم نے رکھ کر ادھر ادھر دیکھا بیس پچیس گز دور ایک تنے کے ساتھ ہمیں کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش نظر آئی چاندرین درختوں کی شاخوں میں سے اس پر پڑھ رہی تھی میرے ایک دوست نے کہا بھاگو لالو میں ڈر گیا لیکن میرا دوسرا دوست بہت ہی دلیر تھا اس نے بلند آواز سے لاش کو کہا تم پر خدا کی رحمت ہو ہمیں بتاؤ کہ تمہارے دولہ کی لاش کہاں سے ملے گی اپنا گاؤں بھی بتاؤ تم ہمارے پاس امانت ہو میں اور میرا دوسرا دوست کلمہ شریف پڑھتے رہے لاش درخت کے تنے کے پیچھے ہو گئی فوراں ہی ہمارے پیچھے سے آواز آئی میرے دولہ کی لاش میری قبر میں دفن کرو نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی ہم نے پیچھے دیکھا تو وہی لاش کفن میں لپٹی ہوئی ہمارے پیچھے پندر بیس کاز دور کھڑی تھی رات کا وقت اور قبرستان چاندنی اور اس میں سفید کفن میں کھڑی لاش ہے کوئی دل گردے والا جو کھڑا رہ سکے ہم سر پٹ بھاگیا اور گاؤں میں جو پہلے دروازہ کھلا دیکھا وہیں جاؤ گھسے ہم تھے تو ہوش میں لیکن موں سے بات نہیں نکلتی تھی گھر والے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا تو ہم تینوں کی زبانیں بولتے بولتے کامپنے لگتی تھی دوسرے دن ہمارے بازوں کے ساتھ بھی سائیں اللہ والا کے تعویز بندے ہوئے تھے اور ہم بھی لوگوں کو وہی کہانی سنا رہے تھے جو وہ دو روز پہلے دو آدمیوں سے سن چکے تھے ہم نے تو قسم کھا لی کہ دن کے وقت بھی قبرستان سے نہیں گزریں گے دو رات کے بعد گاؤں میں دور سے چیخیں سنائی تھی پہلے تو یہ گیدروں کی سمجھی گئیں لیکن غور سے سنا تو یہ کسی انسان کی چیخیں تھی گاؤں کے کچھ آدمی چھتوں پر چڑ گئے میں بھی اپنی چھت پر چڑ گیا سب قبرستان کی طرف دیکھ رہے تھے قبرستان گاؤں سے پچاس کس کے فاصلے سے شروع ہوتا تھا اس رات بادل چھائے ہوئے تھے اس لئے چاندری نہیں تھی ہمیں ایک دیئے کی روشنی نظر آئی جو ایک طرف سے دوسری طرف جاتی تھی اور ادھر سے پھر واپس چلی جاتی زیادہ سے زیادہ دو گس کے فاصلے تک جا کر واپس چلی جاتی روشنی زمین سے اتنے ہی اوپر تھی جتنی قبر انچی ہوتی ہے وہ قبر اس دلہن کی تھی جسے ہم نے زیبرات اور شادی والے جوڑے میں دفن کیا تھا سائن اللہ والا بھی چھت پر کھڑا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ہمارے قریب کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا اور خوف ستا تھا چھتوں پر جو لوگ کھڑے تھے بلند آواز سے کلمہ شریف درود شریف اور جو کچھ انہیں یاد تھا پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر بعد دیا بجھ گیا ہر گھر میں یہ پریشانی تھی کہ ان کا کوئی آدمی باہر تو نہیں دو آدمی گھروں میں نہیں تھے ایک کا نام قدرت علی اور دوسرے کا نام دین محمد تھا انہیں ہم قدرو اور دینوں کہا کرتے تھے یہ دونوں اچھے اخلاق کی آدمی نہیں تھے انہیں جوے کی لط پڑ گئی تھی قدرو کی شادی ہو چکی تھی دینوں کی ابھی منگنی ہوئی تھی اس رات وہ دونوں گھر سے غیر حاضر تھے وہ دونوں اکثر راتوں کو غیر حاضر رہتے تھے دوسرے دیہات کے جواریوں سے ان کا دوستانہ تھا ان کے گھر والے بہت پریشان تھے کہ وہ گھر واپس آتے قبرستان میں سے گزرے تو بدرو ہیں انہیں مار ٹالیں گی تھوڑی دیر بعد دونوں دوڑتے ہوئے گاؤں میں آئے وہ بہت ڈرے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ وہ قبرستان میں سے گزر رہے تھے کہ انہیں سیلاب میں سے نکالی ہوئی دلہن کی قبر پر ایک جلتا ہوا اور چلتا ہوا دیا نظر آیا انہوں نے رکھ کر دیکھا کہ شاید یہ دیا کوئی انسان چلا رہا ہو مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا دیا ہوا میں قبر کے اوپر چل رہا تھا انہیں زنانہ آواز سنائی تھی میرے دولہا کو میری قبر میں دفن کرو یہ سن کر وہ بھاگ آئے سارے گاؤں والوں نے سائن اللہ والا کی منت سماجت کی کہ وہ کوئی ٹونہ ٹوٹکا کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چڑے لے گاؤں میں آ جائیں سائن اللہ والا دراصل خود بھی ڈرہ ہوا تھا اور پریشان دکھائی دیتا تھا اس نے کہا کہ وہ ایک رات قبرستان میں گزارے گا اور بدروحوں کو کابو کر لے گا لیکن اس سے پہلے ایک کالا بکرہ زبا کر کے اس کا سر قبرستان کے درمیان ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا جائے اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دی جائیں گاؤں والے تین چار گاؤں گھوم کر اگلے ہی دن ایک کالا بکرہ لے آئے سائن اللہ والے نے دو تعویز لکھ کر پانی میں ڈالے اور یہ پانی بکرے کو پلایا پھر اسے اپنے ہاتھوں زبا کر کے اس کا سر قبرستان میں لٹکا دیا اور گوشت کی بوٹیاں سارے قبرستان میں بکھیر دی سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا دیکھتے ہی دیکھتے معلوم نہیں کہاں سے گدھ اور چیلے آسمان سے تیروں کی طرح ٹوٹ پڑی اور بوٹیاں اٹھا لے گئیں سائن اللہ والے نے گاؤں والوں سے کہا ان گدھوں میں بدروحیں بھی ہیں اب یہ کسی کو تنگ نہیں کریں گی ہم گدھوں کو دیکھ کر بہت ڈرے وہ ایک ایک بوٹی اٹھا کر درختوں یا قبروں پر بیٹھی کھا رہی تھی اور لڑ بھی رہی تھی ہم سب واپس آگئے سائن اللہ والے نے کہا کہ وہ آج رات قبرستان میں جائے گا اور قبرستان کے ارد گرد لکیر کھینچ کر بدروحوں سے محفوظ کر دے گا رات آئی تو ہم میں سے کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ باہر نکل کر قبرستان کی طرف دیکھے سارے گاؤں پر دہشت تاری تھی ہمیں یہ تسلی تھی کہ سائن اللہ والا رات کو قبرستان میں اپنا عمل کر کے گاؤں کو محفوظ کر دے گا رات گزر گئی صبح کے وقت گاؤں میں شور سنائی دینے لگا میں باہر نکلا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ سائن اللہ والا قبرستان میں بے ہوش پڑا ہے اور اس کی پیٹ سے خون بہرائے صبح کے وقت دو مانچیوں نے قبرستان سے گزرتے اسے وہاں پڑا دیکھا لیکن وہ بھاگ آئے تھے ہماری برادری میں بڑے بڑے دلیر جوان تھے لیکن کسی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ جا کر سائن اللہ والا کو اٹھا لاتا آخر قدرو اور دینوں نے ہمیں للکار کر کہا کہ ہم سائن کو اٹھا لائیں گے کوئی مرد کا بچہ ہے تو ہمارے ساتھ آئے دونوں کو مام اور بہنوں نے روکنے کے لیے شور مچا دیا لیکن وہ نہ مانے میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا اور مجھے دیکھ کر دو اور آدمی ساتھ چل پڑے ہمیں ایک چرپائی بھی ساتھ لے گئے تھے سائن اللہ والا قبرستان کے قریب درختوں کی نیچے پیٹ کے بل پڑا تھا اس کی پیٹ سے خون بہرا تھا اس کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے اس کے قریب کالے بکرے کا سر پڑا تھا ہم نے سائن کی پیٹ سے کمیز ہٹا کر دیکھی تو پیٹ پر دو گہرے زخم تھے بکرے کی سینگ دیکھے تو دونوں کی نوکوں پر خون تھا یہ سر تو سائن نے قبرستان کے درمیان ایک درخت سے لٹکایا تھا اس درخت کو دیکھا تو وہاں رسی لٹک رہی تھی سر غائب تھا یہ وہی سر تھا جو سائن اللہ والا کے پاس پڑا تھا دونوں سینگ سائن کی کمر میں بہت اندر تک لگے تھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ بکرے کے اسی سر نے سائن کو ٹکر ماری ہے یہ سوچ کر ہم ڈر سے کامپنے لگے ہم نے سر کو تو ہاتھ نہ لگایا سائن کو چرپائی پر ڈال کر لے آئے اس کا خون اتنا نکل گیا تھا کہ چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا تھا اس زمانے میں دور دور تک کسی ڈاکٹر یا ہسپتال کا نشان نہیں ملتا تھا جہلم شہر بھی دور تھا ہم نے کورے سوت کی اٹیاں جلا کر اس کے زخموں میں بھری اور موں میں دودھ اور گھی ڈالا پھر فیصلہ کیا کہ اسے جہلم اٹھا لے جائیں اتنے میں اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی مدھم اور کمزور آواز میں کہا میں بچ نہیں سکتا مجھے کہیں نہ لے جاؤ اس نے زور لگا لگا کر بتایا کہ آدھی رات کے وقت وہ قبرستان کے ارد گرد حسار کھینچنے کے لئے چل رہا تھا اور اپنا وظیفہ پڑھ رہا تھا درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے بکرے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسے کمر میں بکرے نے ایسی ٹکر ماری کہ اس کے سینگ جسم کے اندر چلے گئے وہ گھوم کر دیکھنے لگا تھا کہ اس کی گردن کسی چیز کے ہاتھ میں آ گئی پھر وہ بے ہوش ہو گیا اس نے کہا کہ تم سب کا اللہ مالک ہے اب کوئی آدمی رات کے وقت قبرستان میں سے نہ گزرے یہ کوئی بڑا ظالم شر شرار ہے اسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکتا یہ کہتے کہتے اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور وہ مر گیا گاؤں کے ہر ایک آدمی کا رنگ پیلا پڑ گیا سائن اللہ والا کا جنازہ لے جاتے ہوئے بھی سب ڈرتے تھے لیکن قدرو اور دینوں نے سب کا حسلہ بڑھایا اور ہم سائن کا جنازہ لے گئے اور اسے بہت جلدی جلدی میں دفن کر کے بھاگ آئے بکرے کے سر کو دیکھا اسے دو گد کھا رہے تھے سائن کی موت سے ہم اس طرح ڈر گئے جیسے کسی بچے کے ماں باپ اکٹھے ہمار جائیں ہم نے قرآن ختم کرنا شروع کر دیا اور مسجد کے مولوی صاحب چالیس روز کے ایک چلے پر بیٹھ گئے ہم اب دن کے وقت بھی قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے شام کے بعد تو کوئی قبرستان کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا شام کے بعد گاؤں کو واپس آنے والے قبرستان سے بہت دور کا چکر کاٹ کر آتے تھے راستے میں ہندووں کا مرگھٹ آتا تھا ایک رات شام کے ذرہ ہی دیر بعد ہمارے تین آدمی مرگھٹ کے قریب سے گزرے تو انہیں وہاں کفن میں لپٹی ہوئی لاش کھڑی نظر آئی ہمارے آدمی بھاگ آئے اور اس کے بعد لوگوں نے اس راستے سے بھی گزرنا چھوڑ دیا یہاں سے ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ جس دلہن کو ہم نے مسلمان سمجھ کر دفن کر دیا ہے وہ کہیں ہندو تو نہیں تھی اتنا زیادہ سونا صرف ہندو ہی اپنی لڑکی کو دے سکتے تھے بڑی دولت مند قوم تھی ہم نے سوچا کہ لڑکی کی لاش قبر سے نکال کر مرگھٹ میں لے جائیں اور جلا دیں لیکن مولوی صاحب نے روک دیا کہنا لگے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاش کے ماتھے پر تلک نہیں تھا ان کے کہنے سے ہم نے یہ ارادہ چھوڑ دیا تھوڑے دنوں بعد راتیں اندھیری ہو گئیں چاند ختم ہو گیا اب تو ہمارے مانچی سورج غروب ہوتے ہی گھروں کو آ جاتے تھے کتنا ہی ضروری کام ہو تو بھی قبرستان یا مرگھٹ کے قریب سے نہیں گزرتے تھے معلوم نہیں ہماری غریب سی بستی پر خدا کیوں اتنا ناراض ہو گیا تھا ایک نئی مسئیبت آ گئی ایک روز ہمارے گاؤں کے چھ سات آدمی سورج غروب ہونے سے بہت پہلے گاؤں میں آئے ایک نے چادر میں کچھ باندھ رکھا تھا چادر پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے اس آدمی نے گاؤں میں آ کر باہر ہی یہ گھٹڑی رکھ دی جب گھٹڑی کھلی تو کوہرام مچ گیا یہ ہماری برادری کے ایک جوان آدمی کی لاش تھی لیکن لاش سالم نہیں تھی سر، کندھے اور ایک بازو تھا دو تین پسلیاں تھے اور ایک آدھی ٹانک الگ تھی کچھ انتڑیاں بھی تھی لاش کے یہ حصے اس جگہ سے ملے تھے جہاں میں نے تمہیں پہلی کہانی میں سنایا تھا کہ دریا کنارہ کٹ کر باہر آ جاتا ہے ادھر ادھر چٹانے ہیں اور ان کے درمیان دلدل ہیں یہی سے میں نے اس آدمی اور لڑکی کو اپنی کشتی میں بٹھایا تھا ہم بہت سے آدمی وہاں گئے تو دلدل پر مگرمچ کے پنجوں اور اس کی دم کے صاف نشان دیکھے اس سے پہلے ہم نے دریا میں صرف ایک بار مگرمچ دیکھا تھا جو دو روز ایک جگہ رہ کر غائب ہو گیا تھا اس وقت میں چھوٹا تھا مگرمچوں کے متعلق ہم نے بہت ہی خوفناک کہانیاں سنی ہوئی تھی لیکن میری برادری کے بزرگوں نے کہا کہ یہ مگرمچ نہیں اسی دلہن کی بدروح ہے جسے ہم نے زیورات سمیت دفن کیا ہے بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ یہ مگرمچ ہی ہے اور سیلاب میں کہیں دور اوپر سے یقین سے کہہ دیا تھا کہ اگر زبا کیے ہوئے بکرے کا صرف سر بدروح بن کر ایک آدمی کو جان سے مار سکتا ہے تو بدروح مگرمچ بھی بن سکتی ہے مانچیوں نے نظر نیاز دی اور سوچنے لگے کہ کسی پہنچ والے پیر فقیر کو بلائی جائے لیکن یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کسے بلائی جائے جلال پور شریف کی بہت کرامات سنی تھی کسی نے کہا کہ میر پور میں ایک بزرگ ہیں جن کے قبضے میں جن اور بدروحیں ہیں اس طرح کئی ایک پیر اور عامل تجویز ہوئے تیسرے دن اسی جگہ ایک دودھ والی گائے دریا سے پانی پی رہی تھی دو لڑکے ذرا دور بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ دریا سے مگرمچ کا مو باہر نکلا اور فوراں ہی گائے کا مو مگرمچ کے مو میں جکڑا گیا گائے بہت تڑپی اس نے اتنا زور لگایا کہ مگرمچ کو دریا سے باہر گھسیٹ لائی لیکن اس کا پورے کا پورا مو گردن تک مگرمچ نے اتنے بڑے بڑے دانتوں میں جکڑا ہوا تھا آخر گائے گر پڑی مگرمچ نے اسے پنجوں سے بھی پکڑ لیا اور پانی میں غائب ہو گیا دوسرے دن اس جگہ سے ایک میل دور ایک کشتی دریا میں اُلٹ گئی اس میں چھے آدمی تھے کشتی میں دو مانچی تھے انہوں نے پانچ آدمیوں کو بچا لیا مگر چھٹا غائب ہو گیا مانچوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مگرمچ کا مو دیکھا تھا کشتی اسی نے اُلٹائی تھی اور جو مسافر غائب تھا وہ اسی کے پیٹ میں چلا گیا یہ مانچی جہلم کے تھے انہوں نے اپنے پتن پر جا کر یہ حادثہ سنایا تو خبر ڈپٹی کمیشنر تک پہنچ گئی وہ انگریز تھا ایک دو دنوں بعد وہ دو انگریزوں کو ساتھ لگے ایک کشتی میں آ گیا سب کے پاس بندوقیں تھیں کشتی میں وہی دو مانچی تھے جن کی کشتی اُلٹے تھی وہ ہمارے پتن پر آئے تو ہم نے انہیں بتایا کہ مگرمچ ایک آدمی اور ایک گائے کو کھا چکا ہے ڈپٹی کمیشنر نے اس جگہ ایک بکرہ بندوا دیا اور تینوں انگریز چھپ کر بیٹھ گئے دو تین گھنٹے بعد مگرمچ نے دریا سے سر نکالا اور بکرے کی طرف آیا ایک انگریز نے گولی چلا دی مگرمچ فوراں غائب ہو گیا اس انگریز نے بہت جلدی گولی چلا دی تھی شام کے وقت ڈپٹی کمیشنر اپنی پارٹی سمیت جہلم چلا گیا وہ ہمیں تسلی دے گیا تھا کہ وہ مگرمچ کو مار کر دم لے گا لیکن چار دنوں بعد آئے گا کیونکہ وہ کہیں باہر جا رہا تھا ان چار دنوں کے اندر کچھ اور ہی واقعہ ہو گیا ڈپٹی کمیشنر کے جانے کے اگلے روز تین آدمی ہمارے گاؤں میں آئے وہ گھوڑوں پر سوار تھے لباس سے امیر کبیر زمیندار لگتے تھے دو کے پاس پسٹول اور ایک کے کندھے کے ساتھ بندوق لٹک رہی تھی وہ ہمارے گاؤں میں گھوڑوں سے اترے اور گاؤں کے بزرگ ان سے ملے انہوں نے کہا تم لوگ مانچی ہو جب سیلاب اتر جاتا ہے تو کئی لاشیں کناروں سے باہر رہ جاتی ہیں یہ جو سیلاب آیا تھا اس میں سے تم لوگ نے کوئی لاش نکالی تھی یہ تو ہر سیلاب کے بعد ہوتا تھا کہ اوپر اکیدے ہاتھ کے لوگ لاشوں کی تلاش میں دور دور تک دریا کے کنارے چلے جایا کرتے تھے ان تین آدمیوں کو بتایا گیا کہ کچھ لاشیں ایک ہی گڑے میں دفن کرتی تھی اور ایک لڑکی کی لاش قبرستان میں دفن کی تھی وہ دلہن تھی اتنا سنتے ہی ایک آدمی نے پوچھا کہ اس نے بہت سارا زیور پہن رکھا تھا پھر اس نے دلہن کے کپڑوں کے متعلق پوچھا ہمارے بزرگوں نے ان سے پوچھا کہ زیورات کیا تھے ان آدمیوں نے تمام زیورات بلکل صحیح بتا دئیے اور ایک آدمی دھاڑے مار مار کر رونے لگا یہ اس لڑکی کا باپ تھا ایک لڑکی کا مامو اور تیسرا لڑکی کا سسر تھا وہ لوگ پچیس میلو پر کے رہنے والے تھے لڑکی کی ڈولی ابھی دریا کے کنارے سے دوسرے پر اتری تھی کہ سیلاب آ گیا کہاروں نے ڈولی کھپرا کر اٹھائی سے چڑھ آیا پھر رات ہو گئی اور ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لئے بھاگ اٹھا سیلاب اترنے کے بعد یہ لوگ دریا کے کنارے کے ہر گاؤں میں گئے اور جب ہمارے گاؤں میں آئے تو ماجوس ہو چکے تھے کہتے تھے کہ یہاں سے بھی کوئی سراغ نہ ملا تو واپس چلے جائیں گے انہیں معلوم تھا کہ لاش کی حالت اب تک بہت خراب ہو چکی ہوگی وہ جہلم گئے اور دوسرے دن لکڑی کا ہم نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکی کو زیورات اور کپڑوں سمیت امانت کے طور پر دفن کیا گیا تھا ہم بہت سے آدمی ان کے ساتھ قبرستان میں گئے ہم بہت خوش تھے کہ لڑکی کی لاش یہاں سے چلی جائے گی تو ہمیں بدروح سے نجات مل جائے گی قبر کھو دی لاش سامنے آئی تو اس کی حالت بہت بری تھی یہ پانی سے نکلی ہوئی لاش تھی جس کی حالت دفن ہونے سے پہلے ہی بگڑی ہوئی تھی چہرہ پہچانا تو جاتا تھا لیکن سوج گیا تھا باقی جسم کبھی یہی حال تھا مگر یہ دیکھ کر ہم سخت ڈرے کہ لاش سے کفن ہٹا ہوا تھا جیسے کسی نے لاش کو ننگا کیا ہو ہم نے لاش کو اچھی طرح کفن میں لپیٹ کر دفن کیا تھا پھر یہ کفن ہٹایا کس نے میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان میں جو لاش کفن میں کھڑی نظر آتی تھی اس لڑکی کی تھی اور اس کی بدروح نے اس کا کفن ہٹایا ہے ہم نے لاش باہر نکالی اور تابوت میں رکھ دی لڑکی کے باپ نے ہم سب کو مخاطب کر کے کہا تم سب نے کہا تھا کہ لڑکی زیورات سمیت دفن کی گئی ہے آگے ہو کر دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ زیورات کہاں ہیں سب نے دیکھا میں نے بھی آگے ہو کر دیکھا زیورات کی ایک بھی چیز لاش کے ساتھ نہیں تھی سب خاموش ہو کر ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے قبر میں اتر کر دیکھا کفن ہٹا کر دیکھا زیورات غائب تھے ہم سب غریب مانجی تھے جن کی ان تین زمینداروں اور جاگرداروں کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں تھی خدا گواہ ہے کہ خدا کو ہی حاضر ناظر جان کر ہم نے لڑکی کو زیورات سمیت امانت کے طور پر دفن کیا تھا مگر ہم غریب تھے اس لئے ہمیں ان جاگرداروں نے چور سمجھا وہ کیسے یقین کر سکتے تھے کہ ہم نے اتنا قیمتی زیور دفن کر دیا ہوگا انہوں نے ہمیں خبردار کیا اور دھم کی دی کہ تمام زیور ہمارے حوالے کر دو ورنہ گاؤں کے بچے بچے کو ہتھکڑیاں لگوا کر جہلم کے جیل خانے میں بند کرا دیں گے ہمارے بزرگوں نے خدا رسول اور قرآن کی قسمیں کھائیں پھر انہیں یہ بھی سنایا کہ رات کو کفن میں لپٹی ہوئی ایک لاش قبرستان میں کھڑی دیکھی جاتی رہی ہے انہیں بدروح کی ساری باتیں سنائیں اور سائن کی موت کا واقعہ بھی سنایا پھر ہمارے مولوی صاحب نے انہیں کہا کہ چلو مسجد میں میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤں گا کہ زیورات میرے سامنے لاش کے ساتھ دفن کیے گئے تھے ان تین آدمیوں نے ہماری کسی قسم پر یقین نہ کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بچی کی میت کو زیادہ دیر باہر نہیں رکھ سکتے ہم میت لے جا رہے ہیں کفن دفن کے بعد آئیں گے کل آئیں پرسوں آئیں یا چھے دن بعد آئیں جب بھی آئیں تمام زیورات چپ کر کے ہمارے حوالے کر دینا نہیں تو یہ گاؤں خالی کر جانا ہم گاؤں کو آگ لگا دیں گے یا تمہاری عورتوں کو اٹھا لے جائیں گے گاؤں کے بچوں اور عورتوں کو بھی جیل خانے میں بند کر آ دیں گے وہ تابوت ایک گھوڑے پر رکھ کر لے گئے ہماری تو جان ہی نکل گئی بزرگوں کی عقل جواب دے گئی ہم جو پندرہ سولہ جوان تھے بزرگوں سے کہا کہ ہم یہ بیزتی برداشت نہیں کر سکتے انہیں آنے دو ان میں سے کسی کی لاش بھی نہیں ملے گی بزرگوں نے ہمیں سمجھایا بجھایا کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم جاگرداروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے معلوم نہیں خدا ہمیں کون سے گناہ کی سزا دے رہا ہے کوئی بھی یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ کسی نے قبر کھوڑ کر زیورات چورا لیے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ ہر ایک آدمی مسجد میں آ کر اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائے کہ اسے زیورات کا کوئی علم نہیں اسی شام کی نماز کے بعد گاؤں کے ہر ایک مرد نے نہا کر نماز پڑھی اور سب نے باری باری مولوی صاحب کے ہاتھ پر رکھے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہا اگر مجھے زیورات کا کچھ علم ہو تو مجھے خدا کا پاک کلام اسی دنیا میں سزا دے مولوی صاحب نے پوچھا کہ گاؤں کا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا ایک آدمی نے کہا قدرو اور دینو نہیں ہیں ان کے گھر آدمی بھیجا گیا پتہ چلا کہ وہ بہت دیر سے کٹے ہی باہر گئے ہوئے ہیں جیسا کہ میں بتا چکا ہوں وہ جواری اور آوارہ تھے اپنے دھندے پر کہیں نکل گئے ہوں گے وہ ساری رات خائب رہے دوسرے دن بھی نہ آئے اور اگلی رات دینو آ گیا مگر قدرو اس کے ساتھ نہیں تھا دینو بہت گھبرایا ہوا تھا قدرو کے متعلق پوچھا کہ تو اس نے گول مول سا جواب دیا صاف ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اس سے اگلی روز اچانک دو انگریز آ گئے یہ وہی تھے جو ڈپٹی کمیشنر کے ساتھ مگرمچ کو مارنے آئے تھے ان کے ساتھ پولیس کا ایک افسر بھی تھا وہ مسلمان تھا اور ساتھ دو اردلی تھے ان کے پاس بندوکھیں تھیں انہوں نے ہمیں کہا کہ جہاں مگرمچ نے ایک گائے اور آدمی کو مارا تھا وہاں بکرا یا بچڑا باندھ ہیں ہمیں ایک بچڑا کھول کر ان کے ساتھ چلنے ہی لگے تھے کہ تینوں گھر سوار آ گئے ان کے ساتھ دس بارہ آدمی پیدل آئے تھے سب کے پاس کل ہاریاں تھی پولیس افسر نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کام سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں دھولن کے باپ نے انہیں سارا باقیہ سنایا اور ہم پر الزام لگایا کہ ہم نے ان کی لڑکی کی لاش سے زیورات اتار لئے ہیں پولیس افسر نے انہیں کہا کہ وہ تھانے میں باقاعدہ ریپورٹ درج کرائیں اگر انہوں نے گاؤں میں کوئی دنگا فساد کیا تو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا اس نے انہیں کہا کہ ہمارے ساتھ دو انگریز فوجی افسر آئے ہیں ان کے سامنے کوئی گربر نہ کریں گاؤں میں ہی ٹھہریں یا جہلم چلے جائیں بہرحال وہ سب گاؤں کے باہر بیٹھ گئے اور ہم چند ایک آدمی انگریز افسروں کے ساتھ مگر مچ کا شکار دیکھنے چلے گئے اسی جگہ جا کر بچڑے باندھیا گیا اور سب چھپ کر بیٹھ گئے ایک انگریز ایک طرف کنارے پر پیٹ کے بل لیٹ گیا اور دوسرا اس کی بل مقابل اسی کی طرح لیٹ گیا انہوں نے بندوق کے آگے کر لی تھی مشکل سے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ پانی میں مگر مچ کا لمبوترا مو نظر آیا وہ بہت تیز بچڑے کی طرف آ رہا تھا بچڑے کی رسی لمبی تھی مگر مچ دیکھ کر وہ بھاگنے لگا لیکن رسی نے اسے روک لیا رسی لمبی ہونے کی وجہ سے وہ پانی سے دور جا رکا مگر مچ پانی سے باہر آ گیا دیکھ کر ہمارے تو رونکٹے کھڑے ہو گئے بہت ہی بڑا تھا جو ہی پانی سے باہر آیا دونوں انگریزوں نے گولیاں چلا دی بعد میں دیکھا کہ گولیاں اس کی آنکھوں میں لگی تھی مگر مچ تڑپ کر الٹا ہو گیا پولیس افسر نے اس کے پیٹ میں پسٹول کی گولی چلائی اور دونوں انگریزوں نے بھی گولیاں چلائی وہ انتھا ہو گیا تھا اور پانی میں واپس جانے کی وجہ خوشکی کی طرف بھاگنے لگا کبھی ایک ہی جگہ گھومنے لگتا تھا انگریزوں اور پولیس افسر نے اب قریب آ کر اس کے پہلوں میں اور پیٹ میں گولیاں مارنی شروع کر دی ایک بار اس کا پورا موں کھل گیا ایک انگریز نے اس کے موں میں گولی ماری وہ بہت دیر ایک ہی جگہ ہلتا جلتا رہا اس کے پیٹ اور آنکھوں سے خون فواروں کی طرح نکل رہا تھا آخر وہ بلکل بے حص ہو گیا ہم تو اس کے قریب جاتے ڈرتے تھے لیکن انگریزوں کے حکم سے ہم بہت سے آدمیوں نے اسے الٹا کر دیا اس کے پیٹ میں تین چار سراخ تھے ایک انگریز نے اپنے تھیلے سے بہت بڑا چاکو نکالا اور ایک مانجی کو دے کر کہا کہ مگرمچ کا پیٹ چاک کرو اس کے اندر سے بہت کچھ نکلے گا دوسرے انگریز نے بھی اتنا ہی بڑا چاکو نکال کر ایک اور مانجی کو دیا دونوں مانجیوں نے مگرمچ کا پیٹ پھار دیا اس کے اندر سے پہلے تو گائے کے سینکھ اور کھوپڑی نکلی پھر ایک انسانی ٹانگ برامد ہوئی کچھ کپڑے بھی نکلے اور پھر ایک انسانی دھر نکلا جو آدھا تھا سر، کندھے، دونوں بازو سینہ اور کولوں تک دھر بلکل صحیح تھا، ٹانگیں بلکل الگ تھیں، ہم نے جب بغیر ٹانگوں کے اس دھر کو الگ رکھا تو ہمارے ایک مانجی نے سخت گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، یہ قدرو کی لاش ہے ہم سب نے چہرہ دیکھا تو وہ واقعی قدرو تھا اس کی کمر کے گردے ایک کپڑا بندہ ہوا تھا جس میں سے کوئی چمکتی ہوئی چیز باہر نکلی ہوئی تھی، ایک آدمی نے کپڑا کھولا، تو اس میں سے وہ سارے زیورات برامد ہوئے جو دلہن کی لاش کے ساتھ تھے جن آدمیوں نے دلہن کی لاش دیکھی تھی انہوں نے ہر ایک چیز پہچان لی پولیس افسر نے زیورات اپنے قبضے میں لے لیے پولیس افسر کو لڑکی کے وارس بتا چکے تھے کہ ان کی لڑکی کی لاش سے زیورات چوری کیے گئے ہیں اس نے انگریز افسروں کو بھی جواردارت سنائی ہم سب گاؤں میں آئی تو انگریز بھی زیورات کی چوری میں دلچسپی لینے لگے لڑکی کے وارسوں کو زیورات دکھائے گئے تو انہوں نے فوراں پہچان لیے پولیس افسر نے ہم سب کو گرفتاری کی دھمکی دے کر کہا کہ زیورات کے چور کو مگر مچ سزائے موت دے چکا ہے اگر تم میں سے کسی کو علم ہے کہ اس نے زیورات لاش سے کس طرح اتارے تھے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی اگر نہیں بتاؤ گے تو سب کو ہم بہت پریشان کریں گے گاؤں والوں نے اسے بتایا کہ قدرو اور دینوں اکٹھے غائب ہوئے تھے دینوں کو شاید کچھ معلوم ہو پولیس افسر نے دینوں کو بلا کر پوچھا تو اس نے بلکل ہی لاعلمی ظاہر کی انگریز اردو بولتے تھے وہ ساری کہانی سن چکے تھے انہوں نے دینوں کو ایک درخت کے ساتھ کھڑا کر دیا اور کہا کہ اس نے ساری بات نہ بتائی تو اسے وہیں گولی مار دیں گے انگریز بادشاہ تھے ہم سب انگریز کے سائے کو بھی سلام کرتے تھے جب دونوں انگریزوں نے دینوں کی طرف بندوقیں سیدھی کی تو وہ دعائی کرنے لگا اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا صاحب بہادر ابھی بتاتا ہوں بندوقیں نیچے کر لو دینوں کو زمین پر بٹھا دیا گیا اور اس نے جو اقبال جرم کیا وہ یہ تھا کہ جس روز دلہن کو زیورات سمیت دفن کیا گیا تھا اسی روز قدرو اور دینوں نے زیورات کی چوری کا ارادہ کر لیا تھا لیکن قبر کھودنے کے لئے اور زیورات اتارنے اور قبر میں مٹی ڈالنے کے لئے بہت سارا وقت ترکار تھا رات کے وقت اکثر گاؤں کے آدمی قبرستان میں سے گزرتے تھے ان دونوں نے سفید چادرے لی اور رات کے وقت کفن کی طرح چادرے اپنے جسم پر لپیٹ لیتے تھے قدرو ذرا دور چھپا رہتا تھا اور دینوں قبرستان میں سے گزرنے والے راستے کے قریب ایک پختہ قبر کی پیچھے چھپ کر بیٹھ جاتا جب کوئی آدمی قبرستان میں سے گزرتا تھا تو قدرو دور سے آوازیں نکالتا تھا وہ بولتے بولتے پیچھے ہٹتا کسی درخت کے تنے کی پیچھے غائب ہو جاتا پھر دینوں جو اس آدمی کے بالکل پیچھے قبر کی پیچھے چھپا ہوتا تھا اٹھ کر قدرو کی طرح بولتا تھا اس آدمی کو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کفن میں لپٹی ہوئی جو لاش درخت کی پیچھے غائب ہو گئی تھی اب اس کی پیچھے آہ ظاہر ہوئی ہے ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ گاؤں کے لوگ قبرستان میں سے گزرنا چھوڑ دیں تاکہ وہ رات کے وقت قبر کھوٹ کر زیورات نکال سکیں ان دونوں کا رات کے وقت گھروں میں سے غیر حاضر رہنا کسی کے لیے جوبا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ اکثر غیر حاضر رہتے تھے وہ دونوں جواری، چرسی اور بدماشی تھے انہوں نے کفن میں لپٹی ہوئی لاشوں کا ڈراما تھوڑے دن کھیلا پھر ایک رات قبر پر جلتا ہوا دیا چلاتے رہے دور سے وہ خود تو نظر نہیں آتے تھے دیا کی لوہ دکھائی دیتی تھی جو قبر کے اوپر چلتی تھی سائن کو انہوں نے اس طرح مارا تھا کہ سائن نے بکرے کا جو سر قبرستان میں درخت سے لٹکایا تھا اس کے سینگ اتفاق سے خنجروں کی طرح نوکیلے اور سیدھے تھے رات کو انہوں نے بکرے کا سر درخت سے اتار لیا تھا انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سائن رات کو قبرستان کے اردگرد حسار کھینچے گا سائن جب قبرستان کے کنارے کے درختوں کے قریب پہنچا تو پیچھے سے قدروں نے جو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا بکرے کے سر کو مضبوطی سے پکڑ کر سینگ اس کی کمر میں اتنی زور سے مارے کہ دونوں سینگ اس کے جسم میں داخل ہو گئے اس سے پہلے قدروں بکرے کی طرح بولا تھا سائن پیچھے مڑنے لگا تو قدروں نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچ لی اور سائن بے ہوش ہو کر گر پڑا پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے گاؤں میں آئے اور بتایا کہ آج رات انہوں نے بھی کفن میں لپٹی ہوئی لاش دیکھی ہے یہ آوازیں قدروں اور دینوں کی ہوتی تھی کہ میرے خامند کو میری قبر میں دفن کرو نہیں تو تمہارے گاؤں کو تباہ کر دوں گی آخر ان کی سکیم کامیاب ہو گئی ایک رات دونوں نے قبر کھو دی اور لاش سے زیورات اتار کر قبر کو پھر بھر دیا قبرستان میں تو کوئی جاتا ہی نہیں تھا اس لئے انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی قبر کو دیکھ کر اس قسم کا شک کرے گا انہوں نے زیورات ایک جگہ چھپا دیئے ان کا ارادہ تھا کہ میر پور یا گجرات جا کر بیچیں گے جس روز لڑکی کے وارث اس کی تلاش میں آئے اور انہوں نے لاش نکالی تو انہوں نے بڑی سخت دھمکیاں دی قدرو اور دینوں کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر پولیس آگی تو زیورات برامت نہ ہو جائیں وہ زیورات نکال کر گاؤں سے باہر نکل گئے رات پھر وہ دریا کے کنارے بیٹھے سوچتے رہے کہ انہیں کہاں لے جا کر بیچیں رات وہیں گزار دی زیورات قدرو نے اپنی کمر کے گرد کپڑے میں باندھ رکھے تھے دوسرے دن سورج نکلا تو دینوں کی آنکھ کھلی قدرو دریا کے کنارے ایک درخت تلے ابھی گہری نیند سویا ہوا تھا دینوں اٹھ کر پشاپ کرنے چلا گیا واپس آ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک مگر مچ تیزی سے دریا سے نکلا اور سوئے ہوئے قدرو کو موں میں پکڑ لیا اس نے موں اوپر کیا اور ایک دو جھٹکے دیئے تو قدرو اس کے موں میں غائب ہو گیا زیورات بھی اس کے ساتھ ہی چلے گئے دینوں خوف زدہ حالت میں گاؤں میں واپس آ گیا اور کسی کو نہ بتایا کہ قدرو کہاں غائب ہو گیا ہے آخر زیورات برامد ہو گئے یہ خدا کے نام پر ایک امانت زمین کے حوالے کی گئی تھی اور یہ ایک نو عمر دلہن کی امانت تھی جو خدا نے وارثوں کو دلا دی چونکہ اس واردات میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اس لئے پولیس افسر دو انگریزوں کی موجودگی میں دینوں کو چھوڑ نہیں سکتا تھا زیورات لڑکی کے وارثوں کو دے دیئے گئے اور دینوں کو پولیس افسر ساتھ لے گئے مرے ہوئے مگرمچ کو بھی وہ کشتی میں ڈال کر لے گئے دینوں کی باپ نے اس کا مقدمہ نہیں لڑا نہ اس میں اتنی حمد تھی اس روز کے بعد دینوں واپس نہیں آیا کوئی کہتا تھا کہ اسے دو سال کی سزا ہوئی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے عمر قید کالا پانی کی سزا ملی ہے اور کوئی کہتا تھا کہ اسے پھانسی دے دی گئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو اگر اس کے خلاف مقدمہ چلتا تو گاؤں والوں کو گواہی کیلئے ضرور بلاتے کسی کو بھی نہیں بلایا گیا اور اس کے بعد گاؤں والوں کو نہ کبھی بدروح نظر آئی نہ ہی دینوں لسنرز اس کے ساتھ ہی یہ کہانی ختم ہوتی ہے امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کونٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ